آنکھ اس کی پہلے کتنی بندی میں نے آپ کو دکھایا تھا پھر اس کے آنکھ کے اوپر لگاتا رہا ہوں اس کے آنکھ میں میں نے آئل ڈالا جس کی وجہ سے اس کے آنکھ کھلنے لگی تو اب دیکھیں مساری تک ہم اس کے ختم ہو چکے ہیں السلام علیکم دوستو ویلکم بیک دنیو ویلوگ امید کرتا ہوں حریصہ ہوں گے آپ لوگ اس کے پہلے کو میں نے بھی خود نکالیا بہر دیکھنے کے لیے کہ یار یہ پیچھے بار بھی یاد ہو کر کے فیمل بیمار ہو گی تھی اور اس بار یہ کہ فیمل ٹھیک ہے یہ چیک کرنے کے لیے کہ فیمل بیمار ہوئی ہے یعنی ہوئی ہے اللہ نہ کریں کہ یہ بیمار وہ صرف ایک دیکھیں اعتیارت کے طور پر میں نے اسے نکالیا بھی بہر اور چیک کیا ڈبے کو کھول کے اور ڈبے میں دیکھا ماشاءاللہ سے دو ایکز ہو چکے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ سنڈے میں اپ ڈیٹ دوں گا ابھی دوں ہیں انشاءاللہ صندzi کو انشاءاللہ چار ہو جائیں گے اور باقی ماشاءاللہ سے میل باہر ہے میل کو فتہ نہیں کیوں سردی لے گئی ہے پتہ نہیں کیا تو دیکھیں میں تھوڑا سا ماشاءاللہ سے یہ غصا کر رہی ہے پتہ نہیں کیوں تو ان کی فیڈو فيرہ چین کرتے ہیں اس کے بھی اور باقی پچھے کو دیکھیں ماشاءاللہ سے ایکٹیو ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں نکال اس کو ٹریٹ کیا تھا اور اب دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا ہوئی ایکٹیو ہے وہ سامنے جو اوپر لٹکا ہوئے چھت کے ساتھ تو یہ والا پٹھا ہے تو دیکھیں ماشیلہ سب مستیاں بھی کر رہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا اگر آپ کا بھی اس طرح سے کوئی چیک یا کوئی پٹھا کچھ بھی کس سے کچھ ہو جاتا ہے تو آپ اس طرح سے اسے ٹریٹ کریں اسی مقدار میں آپ اسے دخائی بغیرہ دیں تو آپ جو ٹھیک ہو جائے گا ان کی فیلو بغیرہ دیکھ رہتے ہیں انہیں بھی ڈالتے ہیں چینل کرتے ہیں اور باقی اس کو فیمیل اس کی بھل کو ریڈی ہے بریٹ پر تو دیکھیں اب یہ کب کرتے ہیں بوکس کے اندر جاتے ہیں اور نہیں پتا کہ اب یہ کب جائے کہ اگلے کریں گے ان کی طرح اس کے تو ماشیلہ سے کافی آج دو انڈے ہو گئے ہیں بہت ہی خوش میں صوفہ صوفہ گھٹائی میں تو فیڈ وغیرہ چینل کرتے ہیں مرگے کو یار آج میں مرگے کو آپ کو بتا ہوں کہ کیسے ٹریٹ کرتا ہوں میں مرگے کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو یار سمپل سا ایک طریقہ ہے اس طرح سے میں مرگے کو میں نے ٹریٹ کی اور ماجلس اس کی آنکھ کافی کھول گئی ہے اور باقی جو میرے پاس اسیل مرگی تھی وہ دربائر جو کیج میں بند ہے اس کا کل تیسرا انڈا تھا تو انشاءاللہ وہ بہت ہی جلد انڈے دے کے کروک ہونے والی ہے تو پھر اس کے نیچے سے ہم نے بچے نکلوائیں گے تو آپ کو پتا ہے کہ میں منڈی پی بھی گیا تھا کہ مجھے بچے نہیں ملے تھے انڈے دیمانے والے مرگیوں کے بچے نہیں ملے تھے تو اب اس بارستہ ہوگا کہ ہم نہ وہ والی جو مرگی ہماری کروک ہوگی اس کے نیچے انڈے رکھ کے بچے نکلوائیں گے خود تو ہمارے پاس سیٹ اپ میں بچے بھی آ جائیں گے نہیں اور یہ ہوگا کہ وہ والی ٹیسٹ ختم ہو جائے کہ اس کے روزمنڈی بھی جانے والی تو باقی اس کیا کیا کر رہے یہ دیکھ رہے کہ اس نے مجھے کچھ کھانے کے لیے یا نہیں ڈالا یا نہیں ڈالا دوستو انشاءاللہ آج تو نہیں میں نے کل ڈائٹ دوں گا آج اس لیے خود نہیں دے رہا کہ دو دن کا مفا میں نے دینے تو باقی انشاءاللہ میں کل سے ان کو ڈائٹ دینا پہ تو بھارت سے شروع کروں گا مفا دینا چاہیے نا سمجھ کر یہ بات کو تو اب اس لیے سے ہے کہ انہیں ان کی فیٹ بغیرہ چیک کر لیتے ہیں جو کچھ بھی ڈالنے کو ڈالتے ہیں پھر چلتے ہیں تو دوستو اس کی نا فیٹ میں نے ساف کر لیا ہے اور اتنا مطلب گانہ نے کیا ہوا کافی ساری فیٹ ہے یہ دیکھیں بیٹ بھی پڑے ہیں اگر بیٹ کم ہوتے تو پھر انہیں میں فیٹ چین کر دیتا تو باقی بیٹ پڑے ہیں تو ہی ڈالتے ہیں اب انہیں یہ راہ اس کو میں ڈال دی اور پانی میں نے کل چین کیا تھا اور ساتھ میں فیٹ والا برتن ہے اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں اس کی یہ فیٹ کا برتن ہے دیکھ لیں آپ کے سامنے فیٹ جو بھی میں نے ڈال دی تھی وہ میں نے ڈال دی ہے اور ان کا یہ کہ البائنوں کا یہ بیٹ کو اچھے سے کھاتے ہیں مجھے اس میں نے اس کی بیٹ دیکھا جو ان کو میں نکل بیٹ ڈالا تھا تو کافی سارے بیٹ انہوں نے باہر گرائم ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں آپ اسے ڈال دیتا ہوں وہ دکھاتا ہوں میں آپ کو اسے ڈال دیا ہے اور اس کو ڈالنے کے لیے میں ادھر سے بیٹ خود یہ لے کے جاتا ہوں اس کے برتن کو باہر نہیں نکل لوں گا تو یہ دیکھیں اب اس کے طرف لے کے جا رہے ہیں تو ڈال دیتے ہیں سے بھی اس کا برتن آرام سے تو اس کو ہمیں ڈرسی ڈالیں گے یہ ڈال دیتے ہیں اور اب باقی اس طرح سے ہے نا باقی سارے پر ماشرہ سے دیکھیں ایکٹیو ہیں آپ کے سامنے ہیں تو یہ پتھا آپ کے سامنے بیمار صاحب دیکھ لیں آپ دیکھیں ماشرہ سے اسے کافی ایکٹیو ہے باقی پرند بھی کافی ایکٹیو ہیں یہ اسے چیک کرنا تھا میں نے صبح 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 آنے کا یہ مطلب تھا کہ میں اس سے فیمیل کو چیک کروں گا کیونکہ پچھلی دو بار بھی اس ننڈے دیئے تھے اور یہ کچھ بیمار سی ہوگی تھی تو اس بات چیک کرنے کے لیے آئے صبح صبح کہ یا چیک کروں یا چیک کروں فیمیل کو بیمار ہے یعنی تو پھر بزاری بات ہے ڈر بھی رکھتے تھوڑا سا وہ ماشرہ سے پیر بالکل تیار آپ دیکھیں مقابلیٹ کرتا ہے تو دوستو مرگے کو میں نے باہر نکال دیا ہے اور یہ دیکھیں آپ اس کے آنکھ کافی پہلے سے کھل چکی ہے اور اب یہ اسے میں ٹریٹ کروں گا جس طرح سے کرتا ہوں وہ اس طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اور باقی وہ سامنے شاید نظر آ رہی ہو آپ کو باہر نکال دیا تو یہ باہر چانے کے بجائے اس طرح آگی کیونکہ مر گیا اس کا تو میرے پاس تھا تو آپ اسے بھی نکالتے ہیں باہر اور اس کا جو بھی طریقہ ہے ٹریٹ کرنے کا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بہت سیمپل سا طریقہ ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اسے ٹریٹ کرنے کا تو ابھی چلتے ہیں اور اس سے بھی نیجے لے کے جاتے ہیں پھر تو یہ تھوڑا سا گھی میں نے گرم کر لیا ہے ایک چمچ میں ٹھیک ہے تو اب اس نہیں کیوں میں کسی مطلب ٹیشو کے ساتھ یا رو وہ خیر ہوتا ہے اس کے ساتھ لگا کے اس کی ہاں پہ لگاؤں گا اچھے سے اس کی ہاں کو ہی مٹھا لوں گا اب یہ گھرم ہوگا ہے تو ہمیں لگاتے ہیں ایسے میں لگانے کا طریقہ ہی دکھاتا ہوں آپ کو تو اس طرح میں نے آئل کو اس کے ساتھ لگا لیا اور اب اس کے موپے لگاؤں گا اس سے درخت کر رہے ہیں تو اس کے موپے دیکھیں ہم نے ٹکا رہا ہوں اس طرح سے اس کے سارے موپے میں نے لگائیا اور اسیں دیکھیں پا اونس کی کیا کر رہی ہیں آرست آؤں کی اوپر بھی لگوں گا آؤں کی کچ milkے پہلے کتنی بندی میں نے آپ کو دکھا رہا تھا اخریس کے اوپر لگاتا رہا ہوں اس کے آنھ میں میں اعل دالا جس کے بردہ سے پ charging pourrait نہیں لگی تو اب دیکھیں میسے بندہ ہوں اس کے آؤون ختم ہو چکے ہیں اور آؤں بھی اس کی اپراپر سے کھلنے لگ گئی ہے تو اسے اس طرح سے میں نے دو تین دن پہلے ٹریٹ کرتا رہا ہوں تو اب یہ ٹھیک ہے ماشا اللہ تو اب اسے میں نے لگا لیا آئی اور اس کی آنکھ پہ بھی ڈال لیا تو اب اسے بھائی چھوڑ دیتے ہیں اور یہ بھائی کھانا کھائے گا اب جا گئے تو باقی مریان تو چلی گئی ہیں اور یہ مرگہ بھی دیکھیں اب چلا گیا اس کو میں نے ٹریٹ کر دیا اور اب یہ مراپر ہی ہے ماشا اللہ سے اس کی آنکھ کھل گئی ہے اور اب یہ خوشی کے ساتھ باہر جا رہا ہے آئیز یہ تھا آج کا بلوک امید کرتا ہوں کہ آج کا بلوک پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو یہاں جلدی سے ویڈیوز کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کرو ملتے ہیں نئے ویڈیو میں دعا میں یا رکھیں اپنے پیارے بھائی کو السلام علیکم